نمسکار گھنٹی بجاؤ میں ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون کر انٹر فیر شو گھنٹی بجاؤ آپ کا اپنا شو آج آپ کو اس ٹیرر نیٹورک کی زوردار گھنٹی بجانی ہے جس کی وجہ سے پاکستان روز بھارت میں آتنگ پھیلانے کی سازش رچ رہا ہے کیونکہ جو پاکستان بھارت کے سرجکل اٹیک کے بعد بھارت کا فون اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا وہی پاکستان موبائل فون کے ذریعے ہندوستان میں ایک بڑی سازش کر رہا ہے آج ایوی پی نیوز سمواداتا اندرجیت رائے نوہزار دو سو پچپن پاکستانی جاسوسوں پر بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں کچوہ بلاتکار کان کے بعد حافظ سعید کشمیر گھاٹی میں کس سے اور کیا بات کر رہا تھا کشمیر میں انکاؤنٹر کے دوران آتنک وادیوں کو بچانے کے لیے اچانک ایک میسج کے بعد پتھر باز سرک شابلوں پر پتھر کیسے برسانے آ جاتے ہیں ایک میسج کے بعد کشمیر کی سڑکوں پر چھات رہیں پتھر چلانے کیسے اتر آتی ہیں گمشدہ بچے کی تلاش والا ایک میسج کیسے آتنک واد کا کوڈ ورڈ بن جاتا ہے صرف سوال نہیں ہے سب کے جواب ہیں ہمارے پاس کیونکہ اگلے گھنٹے میں آپ دیکھیں گے دیش کے گریہ منترالے سرکشہ اور خوفیہ ایجنسیوں کو دیش ویروت کی سب سے بڑی سازش پر ستر کرنے والی یہ ویس فوٹک ریپورٹ بھارت کی راج دھانی دلی سے پانچ سو تیس کلومیٹر دور پاکستان کی لاہور شہر میں حافظ سعید کے آتنکی سنگٹھن جماعت و دعویٰ کے ہیڈکوارٹر سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے کشمیر کے کئی واتس ایپ گروپ میں ایک سندیش بھیجا جاتا ہے اور پھر دو گھنٹے کے بھیتر کشمیر کے الگ الگ حصوں میں پتھر بازی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کشمیر کی ہر حلچل پر دو گھنٹے کے بھیتر آتنک کے پتھر چلانے کا سائیبر نیٹورک ہافظ سعید کے پاس ہے کیونکہ کشمیر میں چلنے والے پتھروں کے پیچھے ہے ہافظ سعید کے واتس ایپ گروپ اے بی پی نیوز کا پہلا بڑا کھلا سا کشمیر میں 124 واتس ایپ گروپ کے سہارے پاکستان آتنک پہلا رہا ہے اے بی پی نیوز کے پاس بھارت پاکستان کے 9255 موبائل نمبرز کی جانکاری ہے جو پاکستان پرائوجت آتنکواد کو بھارت میں پیلانے کا حصہ ہے جس کا بڑا کھلا سا آج کرنے جا رہے ہیں اے بی پی نیوز سموات داتا اندرجیت رائے تاریخ تیرہ اپرائے اچانک موں پر کپڑا وہاں ہے کچھ لوگ کشمیر میں پتھروازی کرنے وہاں آتے ہیں وجہ بتائی گئی کٹھوا میں ماسوم بچی سے گینگ ریپ کے خلاف گصہ لیکن کٹھوا گینگ ریپ کیس کے خلاف گصے کا نام دے کر ہو رہی پتھروازی میں اب حافظ سعید کے سائیبر ٹیرر نیٹورک کا ہاں سامنے آ چکا ہے کیونکہ اے بی پی نیوز کے پاس ایسے ہی ایک واتس اپ گروپ کی چیک موجود ہے جس گروپ کا نام ہے گزوائے ہند کے مجاہدین یعنی بھارت سے لڑنے والے مجاہدین اس موبائل واتس اپ گروپ میں پلس نائن ٹو یعنی پاکستان اور پلس نائن ون یعنی بھارت کے آئی ایس ڈی کوڈ سے شروع ہونے والے نمبر دیکھتے ہیں یعنی اس گروپ میں بھارت اور پاکستان دونوں طرف کے لوگ شامل ہیں اور اسی واتس اپ گروپ میں دعویٰ ہے کہ حافظ سعید کے سنگٹھن کا موبائل نمبر بھی ہے جس کے ذریعے تیرہ اپریل کو دو پہر ایک بچ کر ترپن منٹ پر ایک سندیش ڈالا جاتا ہے نریندر موڈی کی حکومت آٹھ سال کی بچی سے درندگی کرنے والوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جماعت دعویٰ مخیہ حافظ سعید نے کہا اور پھر گزوائے ہند کے مجاہدین واتس اپ گروپ میں آئے سندیش کے دو گھنٹے کے بھی تر تحریک کے آزادی نام کے ایک دوسرے موبائل واتس اپ گروپ میں جہاں بھارت اور پاکستان دونوں کے موبائل نمبر ہیں تیرہ اپریل کو ہی شام چار بچ کر سولہ منٹ پر جان محمد نام کا ایک صدق سے سندیش بھیجتا ہے کشمیر کے نرول میں بھاری پتھر بازی شروع ہو گئی ہے سنگباز ریبل کے لیے دعا کرو ان دونوں واتس اپ گروپ کے بیچ آئے اور بھیجے گئے سندیش کے دوران کشمیر کے الگ الگ حصوں میں کئی جگہ پتھر بازی شروع ہو چکی تھی کوئی بھی ان تصریروں کو دیکھے تو لگے گا کہ کٹ ہوا ریپ کیس کے کھلا پتھر بازی ہے لیکن اصال میں پاکستان سے بات کر صرف واتس اپ گروپ کے ذریعے ہافظ سعید کھیل رہا ہے کشمیر کے جذبات سے سری نگر میں یہ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے یہاں پہ اس وقت کرفیو ہے ہافظ سعید جیسے لوگوں کو شاید یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ کیسویں صدی میں کوئی بھی جنگ ہتھیار سے زیادہ ٹیکنالوجی سے لڑی جا سکتی ہے ہافظ سعید کو اب سیما پار سے اس پار آتنکی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کشمیر میں اس طرح کے حالات سیما پار سے بیٹھ کر سوشل میڈیا واتس اپ اور فیس بک کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کر کے کھڑے کر سکتا ہے اس وقت کرفیو کا محول ہے ساری دھگانے بند ہیں جنجیون اس علاقے میں پوری طرح سے ٹھپ ہے اور اس کی وجہ ہے سوشل میڈیا پر سیما پار سے چلایا جا رہا ایک اورگنائز ٹیرریز ABP نیوز کی پڑی تحقیقات میں آگے دیکھئے سائیبر ٹیرر نیٹورک کے ذریعے پاکستان کیسے کشمیر میں انکاؤنٹر کی دوران آتنکیوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیسے ہافیس سعید ایک واتس اپ میسیج سے کشمیر کی چھاتراؤں کو پتھروازی کے لیے سڑک پر لا دیتا ہے گمشدہ بچے کی تلاش والے میسیج سے کیسے آتنک کا پلان تیک کیا جاتا ہے اور کون ہے سائیبر ٹیرر نیٹورک میں آتنکی حافظ سعید کی میسٹری کٹ بھارت اور پاکستان کے موبائل نمبر والے واتس اپ گروپ میں بائیس ہزار سے زیادہ سندیشوں کو کھنگال کر ہمارے سنباد داتا اندرجیت رائن دیش کو ستر کرنے والی یہ بہت اہم رپورٹ تیار کی ہے تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ کشمیر میں آتنک وادیوں سے جب مڑھیڑ شروع ہوتی ہے نا تو سرکشہ بلوں پر پتھر برسانے والی اور آتنک وادیوں کو بچانے والی بھیڑ کیسے پاکستان سے ایک میسٹری کے ذریعے مینیج کی جاتی ہے تاریخ ایک اپریل دو ہزار اٹھارہ جگہ کنجولر شوپیاں سرکشہ بلوں اور ایک گھر کے بھیتر چھپے آتنکیوں کے بیچ مڑھیڑ شروع ہوتی ہے اور جس وقت پاکستانی آتنک وادیوں کو گھیر کر سرکشہ بل انہیں موت کی نیند سولانے میں جھوٹے تھے تب ہی بھارت اور پاکستان کے موبائل نمبر والا پاکستانی ایڈمن والا ایک واتس ایپ گروپ صبح گیارہ بجے سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اس گروپ کا نام ہے تحریک اے آزاد جس میں صبح گیارہ بچ کر 27 منٹ پر بھارت کے ایک نمبر سے ایک میسج بھیجا جاتا ہے لکھا ہے شوپیاں کے کنجولر سے لائے اور پھر گیارہ بچ کر 32 منٹ پر جس وقت شوپیاں میں مٹ بھیڑ ایک اپیل کو چل رہی تھی چار آڈیو کلپ اس گروپ میں بھیجی جاتی ہیں آپ حیران رہ جائیں گے شوپیاں میں انکاؤنٹر کے دوران کشمیر کے نمبر سے بھارت پاکستانی نمبر سوالیک وارڈس ایپ گروپ میں بھیجی گئی آڈیو کلپ کی آواز سن کر درسل اینکاؤنٹر کے دوران وہاں سے ایک ستھانی یوک نے سینہ کی رڑنیت کی آواز موبائل میں قید کر کے تحریک اے آزادی وارڈس ایپ گروپ میں ڈالی این آوازوں کو ہم آپ کو پوری طرح اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ اس میں آپریشن کے دوران استعمال ہونے وال سرکشا والوں کے کوڈ وارڈ شامل ہیں اے بی پی نیوز کا دوسرا بڑا کھلا سا کشمیر میں مدھےڑ کی لائب ریپورٹنگ کراتے ہیں پاکستان کے آتنگ کی سنگڑھر وارڈس ایپ گروپ کے ذریعے لائب ریپورٹنگ کراتے ہیں آتنگ کیوں کو سینہ کی رڑنیت کی جانکاری دیتے ہیں آتنگ کی سنگڑھر مدھےڑ کے دوران آتنگ کیوں کو بچانے کیلئے پتھر بازوں کو وارڈس ایپ گروپ کے ذریعے سکریے کیا جاتا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھئے کشمیر کے بڑگام میں 28 مارچ 2017 آتنگ وادیوں سے مدھےڑ چل رہی تھی سرکشا وال اپنی جان پر کھیل کر دیش کے دشمنوں کو مار رہے تھے لیکن تب ہی اس علاقے میں سرکشا والوں پر پتھر بیکنے والے پتھر باز آ جاتے ہیں ایوی پی نیوز کو جانکاری ملی ہے کہ کسی مدھےڑ کے دوران آتنگ کیوں کو بچانے کے لیے پتھر بازوں کو آگے کرنے کا سندیش بھی پاکستان سے وارڈس ایپ روپ کے ذریعے آتنگ کی سنگھٹن بھیجتے ہیں اس بارے میں ہماری جانکاری کو پکتہ سابوت ملا جب سمباد داتا اندرجیت رائے سی آر پی ایف کے کمانڈین اور پی آر راجیش یادہ اسے ملنے پہنچے اگر کہیں کہ انپورٹ ملتی ہے اور اس پٹیولر گام کو یا اس محلے کو یا گھروں کو کارڈن کیا جاتا ہے تو جیسے ہی فورس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے مومنٹ ہوتی ہے تو یہ ترنت یہ میسیجیں سرکولیٹ ہونے شروع جاتے ہیں بیکوز جب ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے فورس کی یا کارڈن کیا جاتا ہے تب تک نیٹ ویٹ بند نہیں کیا جاتا ہے ہاں جب ایکچینج آف فائر شروع ہوتا ہے یا ٹرریسٹ مارے جاتے ہیں اس کے بعد ایک پرکاوشنری میجر کے طور پر پریونٹیو میجر میں نیٹ ڈاؤن یہ بند کیا جاتا ہے تب تک یہ سارے میسیجیں سرکولیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اگل بگل سے پاس کے محلے یا گاؤں سے ہر جگہ سے میکسیم یوٹ جو ہے یا پبلک بہار آئے سٹون پیلٹنگ کرے تاکہ اس بھیڑ میں کہیں نہ کہیں وہ ٹرریسٹ کو نکلنے کا موقع میں اس کا ثبوت اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھاتے ہیں یہ ویڈیو بھی کشمیر میں چلنے والے ایک واتس ایپ گروپ میں ڈالا گیا جس میں دھائی سو سے زیادہ سرسے ہیں اس گروپ میں چھے نومبر دوہزار سترہ پلواما کا یہ ویڈیو اس لیے ڈالا گیا کیونکہ پلواما میں جب سرکشا وال آتنکیوں کی تلاش میں پہنچے تھے تب آتنکیوں کو بچانے کے لیے پتھروازوں کا جھنڈ سرکشا والوں کے سامنے آ گیا اس ویڈیو میں پتھرواز اور ایک اے پورٹی سیون لیے آتنکی نظر آتے ہیں سرکشا والوں کو یہاں پہ دو مورچے پر لڑنا پڑتا ہے ایک تو آتنکوادیوں کے مورچے پر دوسرا جو ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر پتھرواز اترتے ہیں ان سے نہیں پڑنا پڑتا ہے انٹیلین سسٹم کو بھاری بھرکم نویش کے بعد آتنکیوں کی خبر ملتی ہے جبکہ یہاں کے لوگ پتھر باجی کو آسانی سے واتسپ کے ذریعے فیلا کر ہزاروں کی بھیڑ منٹوں میں سڑکوں پر کھڑی کر دیتے ہیں یہ میسیجز سیما کے اس پار سے بھی آتے ہیں اور یہاں بھی سرکولیٹ کیے جاتے ہیں اے بی پی نیوز کے کھلاسے میں آگے ضرور دیکھئے ایک میسیج سے کیسے کشمیر کی چھاتراؤں سے پتھر پھکواتا ہے پاکستان کون ہے وہ آج شان جو بتائے گی حافظ سعید کا سب سے بڑا راز اور واتسپ ڈپ پر آتنکی بنانے کی فیکٹری کیسے چلا رہا ہے پاکستان پہلے صرف پتھر بازوں کی تصویریں آتی تھیں کشمیر میں جن کے چہرے پر نقاب ہوتا تھا اور ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا پھر دھیرے دھیرے پتھر بازی کی گھٹنا ایک ہاتھی میں پڑھنے لگی اور پتھر بازوں کے چہرے کھل کر سامنے آنے لگے حیرانی تب پڑی جب کشمیر کی چھاترائیں ہاتھ میں پتھر لے کر سرکشا بلوں پر پتھر بازی کرنے اترنے لگی سنباداتا اندرجیت رائے کو یہ بات حیران کر رہی تھی اور پھر جب اس کی تفتیش کی گئی تو دیکھئے کیا خلاصہ ہوا تاریخ 18 اپرائی جرمہ آنند ناغ اور ہندوارا کشمیر کی چھاترائیں نارے بازی کے ساتھ پتھراؤ کر رہی ہیں وجہ بتائی جا رہی ہے کٹھوا میں بچی کے ساتھ ہوئے گینگ ریپ کے خلاف یہ گصہ ہے لیکن کیا سچا ہی سرف اتنی ہی ہے اب 2017 کی تصویریں دیکھئے کشمیر کے ہی الگ الگ حصوں میں سکولی چھاتراؤں کا جھنڈ پتھر بازی کرتا نظر آتا رہا ان کے ہاتھ میں سرکشا بلوں پر پرسانے والے پتھر ہیں اور زبان بربھارت ویرودھی نارے سنباداتا اندرجیت رائے جب اپنی اس بڑی تفتیش کے لیے 12 اپریل کو شرینگر میں موجود تھے تب بھی یہاں نوجوان چھاتر پتھراؤ کرتے ملے آپ دیکھ سکنے ہیں یہ اس وقت پتھر بازی ہو رہی ہے اور گلیوں میں پتھر چلائے جا رہے ہیں اس سمیں اور یہ نظارہ آپ کو کشمیر میں بہت آسانی سے مل جائے گا بہت آسانی سے آپ کو ہر گلی میں اس طریقے کے نظارے دیکھنے کو مل جائیں گے شاید حافظ سعید یا اس کے جیسے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ سیما پار سے 21 صدی میں آدمی اور ہتھیار بھیج کے یہاں پہ جنگ کرنا مشکل ہے اس لئے تکنیکی کے سارے وہ لوگوں کو موبلائز کرتا ہے وہ اس طریقے کے لوگوں کو یہاں پہ رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے سے پتھر مارے جا رہے ہیں کشمیر میں ان دنوں چھاتر چھاتراؤں کی پتھر بازی کے بعد اب انتناک پولواما آونتی پورا شرینگر اور گاندربل میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے یونیورسٹی آف کشمیر نام کے ایسے واتسیپ گروپ جیسے اس واتسیپ گروپ میں سارے صدسے کشمیر کے چھاتروں اور چھاترائیں ہیں لیکن اس گروپ کا ہینڈلر پاکستان میں باٹھتا ہے اور سرکشہ ایجنسیوں کے مطابق اینی واتسیپ گروپ پر کشمیر کے چھاتروں کو بھارت کے خلاف بھڑکانے کی ساجش رچتا ہے پاکستان یعنی اب پاکستان کے آتنگ کی سنگٹنوں کو ایک ایسے 47 چلانے کی ضرورت نہیں ایک واتسیپ گروپ ان کے لیے بندوق سے کم نہیں آتنگ کی سنگٹنوں کو کوئی گرینٹ پھیکنے یا بھیجنے کی ضرورت نہیں ایک میسیج یہ آتنگ پھیلانے کا ان کا کام کر رہا ہے اور کشمیر کے ساتھ پاکستانی نمبروں والے واتسیپ گروپ میں آنے والا سندیش ایک بار میں آتنگ پھیلانے والے کئی مجاہدین پیدا کر رہا ہے جیسے یونیورسٹی آف کشمیر کے پاکستانی ہینڈلر والے واتسیپ گروپ میں شامل چھاتر چھاتراؤں کو یہ تک جانکاری دی جاتی ہے کہ اگر پیس بک اور دوسری سوشل سائٹس کی سیوائیں سرکار روک دے تو سندیش کیسے بھیجا جا سکتا ہے سمبادتہ اندرجیت رائے کے مند میں اب سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر اتنی آسانی سے پاکستان اور پاکستانی آتنگ کی بھارت میں دہشت کا زہر پھیل آ رہے ہیں تو انہیں روکا کیوں نہیں جا پا رہا جواب ہم نے پوچھا سی ارپی ایف کے پروکتہ راجیش یادہو سے اتنے بڑے پیمانے پہ جتنا اس کا یوز ہے اتنے ہی بڑے پیمانے پہ اس کی مانیٹرنگ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو پاتا جہاں کوئی چیز آتی ہے پکڑ میں آتی ہے اس کو ضرور ٹریک کیا جاتا ہے مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس پار سے تو ہم جانی رہے ہیں کہ اتنے سال سے ساری کی ساری یہ جو خرافات ہے یہ سب اس پار سے ہی ہو رہی ہیں تو وہ بھی اسی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اے بی پی نیوز کے تیسرے خلاصے میں سامنے آئے ہیں کشمیر کے چھاتروں سے پتھروازی کرانے کے لیے الگ وارٹسیپ گروپ چلا رہا ہے پاکستان کشمیری چھاتروں کے وارٹسیپ گروپ کا ہینڈلر پاکستانی نمبر ہے یونیورسٹی آف کشمیر نام کے وارٹسیپ گروپ میں چھاتروں سے پاکستان کشمیریوں کا ڈیٹا بیس تک مانگ رہا ہے پاکستان آتنکواد پھیلانے والی فیک فیکٹری بھی چلا رہا ہے کشمیریوں کو چھوڑنے والے وارٹسیپ گروپ میں جس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں رہنے والوں کے من میں بھارت ویرودی بھاونائیں بھڑکائی جائیں کیسے؟ دیکھئے نیا خلاصہ کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو وارٹسیپ گروپ میں جوڑ کر پاکستان سے انہی ویڈیو کے ذریعے ایک ساجیش رچی جا رہی ہے کیسے یہ سمجھنے کلیپ پاکستانی ہینڈلر والے وارٹسیپ گروپ میں بھیجے گا اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو کو کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں وارل کر کے پاکستان یہ سندیش دے رہا ہے کہ کشمیر میں مہلاؤں کے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے جبکہ سچائی ہے کہ جس ویڈیو کو کشمیر میں مہلہ پر اتیچار بتاتے ہوئے پاکستان آتنگ کا پروپیگنڈا فیلا رہا ہے وہ بھی وارٹسیپ گروپ کے ذریعے وہ واردات بینگلورو کی ہے وہ بھی چار سال پورانی اور صرف اتنا ہی نہیں سولجر آف پاکستان نام کا یہ ایک وارٹسیپ گروپ جس کا ایڈمن پاکستانی نمبر ہے اس گروپ میں بھارت کی سیکڑوں نمبر ہے اور اسی گروپ میں کشمیر میں بچوں پر اتیچار کی فرضی پوٹو ڈال کر لوگوں کو برگل آیا جاتا ہے اے بی پی نیوز سمباد داتا اندرجیت رائے نے جب کشمیر میں چل رہے وارٹسیپ گروپ کے بارے میں جانکاریاں جھٹائی تو پتہ چلا ان لوگوں کو آتنکی بتا کر فوٹو شیئر کی جاتی ہے جو کبھی بھارت میں مارے ہی نہیں آتنکیوں کی تصویر کو شہید بتا کر یواؤں کا برین واش کرنے کے لیے وائرل کیا جاتا ہے ہاپس سہید کے بھارت کے خلاف بھڑکاؤ بھاشنوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں خاص کر تب جبکہ کشمیر میں کوئی مڈھڑ ہوئی ہو اور آتنکی مارا گیا سینہ کی کاروائی کے جھوٹے ویڈیو بھی شیئر کر کے کشمیریوں کے من میں بھارت ویرودی بھاونا پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے جیسے اس وارٹسیپ گروپ میں دیکھی شیئر کیے جا رہا ہے ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں کیمیکل ویپن کا استعمال کیا گیا کشمیر سفرنگ کے نام سے بلاغ لکھ کر اس کے لنک شیئر کیے جاتے ہیں اور ایسے وارٹسیپ گروپ کے پیچھے کتنی بڑی طاقت کھڑی ہے اس بارے میں ہمیں بتاتے ہیں سی آر پی ایف کے پروقتہ راجی شیادہ جب ہم جان رہے ہیں کہ اس پورے کو چلانے کے لیے ایک فل فریج سسٹم کام کر رہا ہے ایک پورا میکنیزم کام کر رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹا گروپ یا تنظیم تو نہیں ہے جس کو آپ بہت ایزیلی کاؤنٹر کر لیں گے وہاں تو اس کے پیچھے پوری قواعد ہے اور انہیں روپنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کشمیر کے لوگوں کو وارٹسیپ گروپ میں فرضی سندیش بھیج بھڑکا رہے آتنگ کی سنگٹھان اپنی چال میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ آر ٹی آئی سے ملی جانکاری کے مطابق جمہو کشمیر میں دوہزار چودہ میں جہاں دو سو آتنگ کی حملے ہوئے دوہزار پندرہ میں دو سو آٹ دوہزار سولہ میں بڑھ کر تین سو آتنگ کی حملے اور دوہزار سترہ میں بڑھ کر تین سو آتنگ کی وارداتیں سامنے آئیں دوہزار سترہ میں دو سو تیرہ آتنگ کی مارے گئے لیکن سرکشابل کے بیاسی جوان بھی شہید ہوئے اسی سال پروری تک انتیس آتنگ کی مارے گئے اور بائیس جوان دیش کے شہید ہوئے دو مہینے کے بیتر اس سال انیاسی آتنگ کی وارداتیں جمہو کشمیر میں ہو چکی ہیں کبھی سوچا آئے آپ نے جمہو کشمیر کا آتنگ وارد ختم کیوں نہیں ہوتا کیوں گھاٹی کے لوگ بھارت سے خفا رہتے ہیں وہ بھی تب جب بھارت سرکار دل کھول کر ان کی مدد کرتی ہے جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ موبائل فون جی ہاں یہی موبائل فون جس سے ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر چیٹ کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں لیکن یہی موبائل فون گھاٹی کی شانتی کو آگ لگا رہا ہے نوجوانوں کے دماغ میں زہر کھول رہا ہے یہ موبائل فون حالت یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھا حافظ سعید بنا ایک گولی چلائے بنا آتنگ کی ٹریننگ دیئے کشمیر کے بھوشہ سے کھلوار کر رہا ہے تو اگلے آدھے گھنٹے آپ اے بھی پینیو سموا داتا اندرجیت رائے کی یہ ریپورٹ دیکھئے اور راشت نرمان میں دیش کے دشمنوں کی زوردار طریقے سے گھنٹی وجہ دیجئے آج ایک آواز کشمیر کو جلانے والوں کا پردہ فاش کرے گی آج ایک آواز بچوں کے دماغ میں زہر بھرنے والوں کا نام بتائے گی ایک آواز آج 9,255 پاکستانی جاسوسوں کو برکاب کر دے گی یہ حافظ سعید ہے جو بھارت کا موسٹ وانٹڈ آتنک وادی ہے جو دور رہ کر بھی بینہ ایک گولی چلائے جمہو کشمیر میں آتنک پھیلا سکتا ہے سوشل میڈیا اور خاص کر واتس اپ گروپ آتنک کے اس آکا کا نیا ہتھیار بن کر سامنے آیا ہے ایپی نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق پورے جمہو کشمیر میں 124 واتس اپ گروپ آتنک کھلانے کا کام کر رہے ہیں جن سے حافظ سعید کو پل پل کی جانکاری مل رہی ہے اور وہ بینہ پیسے خرج کیے گھاٹی میں امن کا شکار کر رہا ہے ایپی پی نیوز کے پاس بھارت پاکستان کے ایسے 9,255 موبائل نمبروں کی پوری جانکاری ہے جنہیں ہم 9,255 پاکستانی جاسوسوں کا نام دے رہے ہیں انہی پاکستانی جاسوسوں کی مدد سے ہم آج آتنک بات کو بینہ کاب کرنے والے ہیں ایپی پی نیوز سمباداتا اندرجیت رائے نے اپنی پرتال میں ایک ایسی آواز کو ڈھونڈ نکالا ہے جو ہاں ویسائید کی ہم درد ہے باوجود اس کے وہ آج دیش کے سب سے وڑے دشمن کو بینہ کاب کر دے گی ہم نے کہہ دی جی کہ کم سے کم آج جو ہمارے در کشمیر میں پورا کشمیر لڑکی کے سندیش میں کچھ باتیں دیش ویرو دی ہیں اسی لئے ہم یہ آپ کو نہیں سنا سکتے لیکن باقی سندیش سننے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی چاہتی ہے کہ ہاں پر سعید تا اس کا پیغام پہنچے ایپی پی نیوز کی پرتال میں سامنے آیا ہے کہ یہ آڈیو سندیش ایک بھارتی نمبر سے واتسپ پڑھا دا گیا ہے اس کا سبوت دیکھیں جس میں آپ ایک واتسپ گروپ میں یہ آڈیو سندیش دیکھ سکتے ہیں اب ایک اور واتسپ میسیج دیکھیں جسے ہاپی سعید کے سنگٹھا جماعتو دعویٰ نے فورورڈ کیا ہے تو آجشہ نام کی یہ لڑکی ان 9255 پاکستانی جاسوسوں میں شامل ہے جو کھاتے یہاں کا ہیں رہتے یہاں ہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بار اب آپ کو ہاپی سعید کے اس بیان سے سمجھ میں آئے گی جس نے اگلے دن جب پاکستان میں ایک ریلی کو سمبودت کیا تو اپنے بھاشن کی شروعات آزما کے پیغام سے کی یہ پیغام اتنا دردناک تھا کہ سینے میں جو دل تھے وہ کلیجے کو آگئے اور میں اس بہن کے اخلاص کو اور ان کے اس درد کو محسوس کر کے الحمدللہ ہم نے بھی پیغام پھر پورے پاکستان میں پہنچایا تو دیکھا آپ نے حافظ سعید نے کس طرح اس لڑکی کے آڈیو سندیش کا ذکر اپنے بھاشن کیا جو بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس خطرناک آتنگوادی سے بات کرنا کتنا آسان ہے لیکن حافظ سعید وارڈس اپ کا استعمال صرف اپنے تک بات پہنچانے میں نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کے ذریعے بھارت بیرودھی آڈیو ویڈیو گلپ جمع کشمیر کے نوجوانوں کے موبائلوں میں بھیج رہا ہے ایسی ایک گلپ دیکھئے جس میں بھارت کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اس طرح حافظ سعید ایسے جھوٹے ویڈیو کے سہارے بینا ایک گولی چلائے بینا آتنگ کی ٹریننگ دیئے کشمیر کے نوجوانوں کو بھارت کے خلاف بھڑکا رہا ہے ستروں کے مطابق پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اس کام میں حافظ سعید کی مدد کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو کشمیریوں کا سچا ہمدر سامت کیا جا سکے پاکستان کی ساجش کو بینکاب کرتا ایک اور ویڈیو دیکھئے جس میں پاکستان کو کشمیریوں کا سچا دوست سامت کرنے کے لیے سینکت راشت میں ان کی آواز کو اٹھاتے ہوئے ایک پاکستانی افسر کو دکھائے گیا ہے جو ان کی بات کردے کرتے رونے لگتا ہے موسیقی تاکیو موسیقی 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 حافر صحیح جس واتس اپ میسیج کے جریے اسے جمو کشمیر میں پہلا رہا ہے اس میں لکھا گیا ہے جمو کشمیر میں محلاؤں پر اتیاچار کی بات سناتے ہوئے پاکستان کے افسر ندیم آبید رو پڑے تو پاکستان کا مقصد صاف ہے بھارت کے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے دماغ میں زہر بھرنا اور پاکستان کے لیے لگاپ اور اپنا پن پیدا کرنا تاکہ گھاٹی کے لوگ بھارت سے نفرت کریں اور پاکستان سے پیار حافظ سعید کی ساجش میں اس کے 9,255 پاکستانی ایجنٹ اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں اس میں آسیا اندرابی کا نام بھی سب سے اوپر ہے چکھولیاں خود کو پاکستانی بتاتی ہے دکھترانے ملت کی چیپکائی ویڈیو دیکھئے جس میں وہ پاکستانی دیوز کا جشن منا رہی ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے بلے ہی ہم دنیا کے کس حصہ میں رہتے ہوں ہم دنیا کے کس کسی بھی حصہ میں رہتے ہوں ہم پاکستانی ہے اگر آپ کو آسیا اندرابی کی یہ باتیں چنتا جنک نہیں لگتی تو اس کا احساس آپ کو حافظ سعید کروائے گا جس نے آسیا اندرابی کی اس دیش دروہی حرکت کا اگلے دن اپنے بھاشر میں باقاعدہ ذکر کیا سنیں حافظ سعید آسیا کی بارے میں کیا کہہ رہا ہے میں اپنی بہن آسیا کو پیغام دیتا ہوں اگر آپ نے کل پیغام دیا تو آج میرا پیغام سن لیجئے جس درد کے ساتھ آپ نے بات کی اسی درد سے ہم جواب دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں جا کر کشمیر کے لیے تمام اہل پاکستان کو جگائیں گے انشاءاللہ تو دیکھا آپ نے جمو کشمیر حافظ سعید کی انگلیوں پر ہے جسے وہ فون کے ذریعے جیسے چاہے گھما رہا ہے تب ہی تو آجشہ نام کی ساتھان لڑکی ہو یا پھر آسیا اندرابی جیسی بھارت بیرودی مہلا ہر آواز دیش کے most wanted تک پہنچ رہی ہے آتنگ کی ساجش کا سب سے بڑا شکار گھاٹی کے نوجوان بن رہے ہیں جن کے دلو دماغ میں سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے جسے حافظ سعید آتنگ بات پھیلانے کے لیے بھنا رہا ہے اس کا سب سے بڑا پاور جو ہے نا ہمارے سوشل میڈیا ہے سر کیونکہ جو بھی آج ہماری یہاں پہ ہماری نیتی زندگی جو ہمیں پریزنٹر میں ابھی ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارا میڈیا نہیں پہنچ پا رہا ہے ہم وہاں پہ خود پہنچ کے ابھی فوٹو ہمارے سر ایک کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کے پاس سمارٹ فونز ہے تو وہاں پہ جا کے وہ کیپچر کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے تو سر ہر ایک دیکھ پاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھاٹی میں نوجوانوں کو بھٹکانا اتنا آسان کیوں ہے تو اس کا جباب ہے منورنجن کے سادھ نوکی کمی اس وجہ سے فون نوجوانوں کا سہارا بن کر اوبرا ہے جسے حافظ سعید نے بھارت ویروضی ویڈیو اور میسیج سے بھر رکھا ہے گھاٹی کے یہ نوجوان ایسے جھوٹے ویڈیو دیکھ کر سرکشہ بلوں کے لیے کتنی بڑی سمسیاں بن جاتے ہیں یہ بات اب آپ کو سی آر پی ایپ کے پروقتہ راجش یادف سمجھائیں گے جن کی بات سن کر آپ کو آتنگ کی ہائی ٹیک ساجش پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گی اور چیزیں ہیں نہیں یوٹ کے پاس یہاں یوٹ کے پاس سب سے بڑی کمی ہے کہ کوئی ریکریشنال ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اور جتنا کلوز نیٹ یہاں سوسائٹی ہو گئی یا سکول کالجز میں جیسے بچے آ رہے ہیں تو آپس میں وہ یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جب دماغ میں اگر آپ کو جیادہ ٹائم یہی چیزیں رہیں گی تو جائے اسی بات آپ اسی سے انفلنس میں ہوں گے نبے کے دشک میں یہ سوشل میڈیا وغیرہ کچھ نہیں تھا تب یہ ایسی پرابلمز نہیں تھی اور آپ دیکھیں چاہے وہ پنجاب ملٹنسی رہی ہو یا کشمیر کی رہی ہو اسی اور نبے کے دشک جو رہا ہے یہ چیزیں نہیں تھی تو اس لیے بہت ایزیلی ٹیکل بھی ہوا اور ختم بھی ہو لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اب آپ کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہو گیا جس میں آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا ہے فری فلو آف انفرمیشن ہے اب اس انفرمیشن کو آپ کتنا پوزیٹیو اور نیگیٹیو یوز کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے تو زمانے کے ساتھ آتنکباد نے بھی اپنی چال بدلی ہے جس نے گھاٹی کے نوجوانوں کو پاکستانی آتنکی سنگٹھنوں کا مہرا بنا ڈالا ہے پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی اور آتنکی سنگٹھنوں کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو کام فری میں ہو سکتا ہے اس کے لیے کرونوں روپے کا انویسٹمنٹ کیوں لگایا جائے پاکستانی ناغریقوں کو ادھر سے ٹرینڈ کر کے یہاں بھیجنے سے اچھا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہیں کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے واتس اپ اور فیس بک کے ذریعے کہ اس پار سے یہاں کے گمراہ نوجوانوں کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے یعنی کی آئی ایس آئی کا ایک کام بڑے آرام سے ہو رہا ہے فری میں آتنکواد کو کھڑا کرنا اور ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا اندرجیت رائے ای بی پی نیوز شریع نگر نو ہزار دو سو پچپن پاکستانی ایجنٹ اس سازش کو ایک خاص کوڈ لینگویج کے ذریعے پورا کرتے ہیں جیسے جب پاکستانی نمبروں سے ان واتسپ گروپس میں بچوں کے کھونے اور ملنے کی سوچنا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی پہنچ گیا لیکن جس سے اسے ملنا تھا وہ نہیں پہنچا اس میسج میں نردیش ہے کہ وہ وہاں جلدی پہنچے ایک دوسرے میسج میں ہارٹ ایٹیک کی دواقہ ذکر ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے آدمی کو صاحبتہ مہیا کروانے کے لیے لوکل سپورٹ کو وہاں پہنچانا ہے تو یہ ہے سارا کھیل جسے بہت احتیاط سے چلایا جاتا ہے کھیلا جاتا ہے تاکہ سرکشہ ایجنسیوں کی نظر سے اسے دور رکھا جا سکے جمہو کشمیر کی اس ساجش کے تار بھارت اور پاکستان ہی نہیں امریکہ تک ہے اس کا سبوت دیکھئے اس واتس اپ گروپ میں بھارت اور پاکستان کے علاوہ امریکہ کے نی نمبر ہے پلس نائن ون سے شروع ہونے والے یہ بھارت کے نمبر ہے پلس نائن ٹو سے شروع ہونے والے یہ پاکستانی نمبر ہے اور پلس ون سے شروع ہونے والے یہ امریکی نمبر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آتنگ فیلانے والے اس واتس اپ گروپ میں امریکہ میں رہنے والے آتنگ کے ہمدرد بھی ہیں جو دور رہ کر بھی جمہو کشمیر کی ساجش میں حصیدار ہے امریکہ کی طرح پاکستانی ایجنٹوں کا فلسطینی کنیکشن بھی ہے تحریقِ آزادی نام کے اس گروپ میں حبیب اللہ نام کے پاکستانی کا یہ میسج دیکھئے جس میں وہ لکھ رہا ہے کہ وہ فلسطینی سے بات کر رہا ہے جس کا آڈیو کلپ اس نے اس گروپ میں بھی بڑھایا ہے سرکشہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے آتنگ بادی گھاٹی کے لوگوں کو یہ بھروسہ دیتے ہیں کہ ان کی مہم کو دنیا بھر کا سمردھن اور ہمدردی مل رہی ہے اسی لئے وہ نراش نہ ہو لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے آتنگ کی سنگٹھن پوری احتیاط بھرتے ہیں تاکہ سرکشہ ایجنسیوں کو ان کی بھنک نہ لگ پائے ایسا کرنے کے لئے یہ لوگ ایک گروپ کے ذریعے دوسرا اور پھر تیسرا گروپ تیار کرتے ہیں تاکہ واتس اپ پر لاکھوں لوگوں کا جال بنایا جا سکے یہ سارے سبوت بتاتے ہیں کہ آتنگ بادی سرکشہ ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی ہر سمبھب کوشش کر رہے ہیں سی ایر پی ایف کے پروقتہ راجش یادب کا کہنا ہے کہ آتنگ بادیوں کی کوشش ایسا کر کے سرکشہ ولوں کو آتنگ کے صفائے سے روکنے کی ہے کیونکہ بہت سے واتش اپ گروپ میں ترنت وہ میسیج آتا ہے کہ یہاں فلانے بھائی فز گئے ہیں فلانے بھائی فز گئے ہیں تو وہاں ترنت آئیے تو لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں جس سے کی وہاں ایک لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کڑی ہو پورسز جو انٹی ٹررسٹ آپریشن میں انگیج ہیں ان کا دھیان بٹیں ان کے فرنٹ زیادہ کھلیں لیکن یہاں سوال اٹھتا ہے کہ جب سرکشہ ولوں کو پتا ہے کہ انکاؤنٹر کے دوران ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے تو پھر اس علاقے کا انٹرنیٹ کیوں بند نہیں کر دیا جاتا یہ سوال ہم نے راجش یادف سے کیا سنیے انہوں نے کیا جواب دیا یہاں جب بھی ایسی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے militant کو یا ٹررسٹ مارے جاتے ہیں یا کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس جنرل ایریا میں وہاں پر یا پرٹکلر ایریا وہاں نیٹ بند کیا جاتا ہے یا سپیڈ بہت کم کر دیا جاتے ہیں تو آتنگوادی گروپ کے بھی تر گروپ بنا لیتے ہیں اس سے ان کی مانیٹرنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے وہیں انکاؤنٹر شروع ہونے کے بعد ہی علاقے کا انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے ایسے میں آتنگوادیوں کی ہمدردوں کو اووہ فیلانے یا پھر پھیڑ کو اکھٹا کرنے کا پریابت سمیں مل جاتا ہے جس سے وہ انکاؤنٹر کر رہے سرکشہ بلوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں کیا بھی وقتی کی آزادی اتنی جائز ہے جو ملک کے لیے خطرہ بن جائے جو یہاں کے روزگار کے لیے خطرہ بن جائے جو یہاں کے کشمیریوں کے لیے خطرہ بن جائے کیا اس آزادی کا سمردھن کرنا جائز ہے کہ وہ یہاں کے کشمیریوں کو گولی کھانے پر مضبور کرے یہاں کی کشمیریت کی زندگی ذہنم کرتے ہیں سب سے بڑا سوال ہے کیمیرامین منوز عدکاری کے ساتھ اندر جی ترائے ای بی پی نیوز شری نگر ہر خبر کی لیں گے خبر ماسکر سٹروک میں رات نو بچے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے